پاکستان کی جانب ایک اور قدم پاکستان کا دوسرا کمیونکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ ایم ایم ون خلا میں بھیج دیا گیا چین کے شیچانگ سیٹلائٹ لانچ سنٹر سے زمین کے مدار میں روانہ کیا گیا ترجمان سپارکو کا کہنا ہے کہ پانسٹن وزنی سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی آلات سے لیس ہے سیٹلائٹ کو زمین سے خلا تک پہنچنے میں تین سے چار روز لگ سکتے ہیں چین سپارکو زفر اقبال کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ سے نئی ڈیجیٹل سروسز ملک بھر میں فراہم ہوں گی حکومت سپورٹ جاری رکھے تو ہم مزید بڑی لانچنگ کریں گے ادھر وزیراعظم شہباز شریف کی قوم کو مبارک بات کہا پاکستان نے اہم سنگ میل عبور کر لیا مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے سائنس دانوں پر فخر ہے ایسے اقدامات سے پاکستانی عوام جدت اور ٹیکنالوجی سے سمرات سے استفادہ کر سکیں گے خلائی سائنس کے میدان میں پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی چین کے اشتراک سے پاکستان کا دوسرا مواصلاتی سسٹم ایم ایم ون خلائی سفر پر روانہ شیچنگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلائی تحقیق میں پاکستانی تاریخ کے یادگار لمحوں کو براہ راز دکھایا گیا ماہرین کے مطابق پانچ ٹن وزنی سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی آلاز سے لیس ہے جس کی مدد سے ملک کے طول آرز میں تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنا ممکن ہو سکے گا یہ بلکل مختلف ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پاورفل سٹرانگ کمیونکیشن سیٹلائٹ ہے اور اس میں دو چیزوں کے اوپر فوکس کیا گیا ہے سٹلائٹ، ایم ایم ون، ای کامرس، ای گورننس اور دیگر مواشی سرگرمیوں میں بھی معاون وامددگار ثابت ہوگا سٹلائٹ کو زمین سے مدار تک پہنچنے میں تین سے چار روز کا وقت لگ سکتا ہے جو چھتیس ہزار کلومیٹر کی اوچائی پر مدار میں داخل ہوگا سٹلائٹ کی موڈل لائف 15 سال تک ہے جو سن 2011 میں پاکستان کے جانب سے بھیجے گئے پاک ون سیٹ کا جدید ورجن ہے کامرمن کامران خان کے ساتھ سونیا خان زادہ جی این ان کراچی ایک اور اہم خبر نو مئی کے مجرموں کے خلاف کاروائی کے بغیر ملک سازشی اناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی زیر صدارت ہونے والی فارمیشن کمانڈرز کا اعلامیہ جاری فارمیشن کمانڈرز نے ایک بار پھر نو مئی کے ملجمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا اعادہ کیا آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا نو مئی کے مجرموں کے خلاف فوری شفاف عدالتی اور قانونی کاروائی کے بغیر ملک سازشی اناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا پروپیگندے کا مقصد قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے اعلامیہ کے مطابق پروپیگندہ کرنے والوں کی پشت پناہی غیر ملکی سپانسرڈ پراکسیز کے ذریعے کی جاتی ہے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی زیرے صدارت تیراسویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا انکات ہوا جیو سٹرچٹیک حالات قومی سلامتی کے لیے ابرتے ہوئے چیلنجز پر خوڑ کیا گیا فورم نے شہدہ کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراجے قیدت پیش کیا فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے بیرونی سہولتکاروں کی مدد سے ڈیجیٹل دہشتگردی کی جا رہی ہے ڈیجیٹل دہشتگردی کا مقصد اداروں بالخصوص افواج اور عوام میں خلیج ڈالنا ہے پاکستانی قوم جھوٹ اور پرپیگنڈا کرنے والوں کے مضموم اور مکروح عظائم سے پوری طرح باخبر ہے ان ناپاک قوتوں کے مضموم ارادوں کو مکمل اور یقینی شکست دی جائے گی فارم نے ایک بار پھر عیادہ کیا ہے کہ نو مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں اور سہولتکاروں کے انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے نو مئی کے مجرمان کے خلاف فوری، شفاف عدالتی اور قانونی کاروائی کے بغیر ملک سازشیہ ناصر کے ہاتھوں یرمغال رہے گا فارمیشن کمانڈ کانفرنس نے اگوانستان سے دہشتگردی کی منصوبہ بندی پر سخت تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ دشمن پاکستان کے اندر سیکیورٹی فورسز محصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے اگوانستان کو استعمال کر رہے ہیں فارم نے ملکی سلامتی اور استحقام کو درپیش خطرات کو قوم کی مکمل حمایت سے ناکام بنانے کا عیادہ کیا ہے بانی پی ٹی آئی کے آفیشل ایکس ہینڈل سے شیخ مجیب الرحمن کی ویڈیو اپلوڈ کرنے پر ایف آئی اے سائبر ونگ نے انکوائری کا فیصلہ کیا ہے ایف آئی اے سائبر ونگ پی ٹی آئی کے چار لوگوں سے اس معاملے پر باتشیت کرے گا ایف آئی اے ٹیم بانی پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر عمر عیوب اور روف حسن سے بات کرے گی ایف آئی اے ٹیم اس بات کا تائین کرے گی کہ ویڈیو بانی پی ٹی آئی نے خود ٹویٹ کی یا ان کی اجراست سے کیا گیا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پاکستان مخالف پروپیگینڈا کس نے بنایا اور کس نے چلایا اگر اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے ایسا کیا گیا تو ان کے خلاف قانونی چارجوئی کی جائے گی اگر ایسا ان کی طرف سے نہیں ہوا تو ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے تحریری اپلیکیشن دینا پڑے گی سبیس مائی کو بانی پی ٹی آئی کی آفیشل ایکس ہینڈل سے شیخ مجیب الرحمن کے نام پر من گھڑت اور پروپیگینڈا ویڈیو ٹویٹ کی گئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے خواجہ حارس کو اپنی ٹیم کے ہمراہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے بانی پی ٹی آئی اڈیالا جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز ایسا نے بانی پی ٹی آئی سے استفسار کیا کیا آپ خود دلائل دینا چاہیں گے یا خواجہ حارس پر انحصار کریں گے سپریم کورٹ میں نیب سر عمین کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماعت جون کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئے شاعر احمد فرہاد کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامت جاری کر دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی نے تحریری حکم نامے کے مطابق اٹرنی جنرل نے بتایا کہ احمد فرہاد تھانہ دھیر کورٹ فلس کی تحویل میں ہیں عدالت کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کسی اور جبری گمشدگی کے مقدمے میں شامل کر لیا جائیں گے آئندہ سماعت پر احمد فرہاد کے گھر پہنچنے سے مطالق عدالت کو آگاہ کیا جائے کہ اس کی سماعت اکتیس میں تک ملتوی کر دی گئے سب سے پرتائش قیدی عمران خان ہے ایسی سوہولتیں پاکستان بلکہ دنیا بھر میں شایدی کبھی ملی ہو یعنی یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے کوئی ہوتل بک کروایا ہو اور وہاں پر بتایا جائے کہ ایکسرسائز مشین ہو وہاں پر کک ہو وہاں پر سات کمرے اس کے پاس ہوں اس کے بعد اس کی ایکسرسائز مشینوں سے لے کر ڈاکٹر کی سہولت چوبیس گھنٹے ہو اس کے پاس وہاں جو قیدی کے لیے ملازم کی سہولت چوبیس گھنٹے ہو اور اس کے باوجود وہ جھوٹ بولے اور کہے کہ وہ قید تنہائی میں یا وہ کسی موت کی کوٹری میں رہ رہا تھا اصل میں انہوں نے دوسروں کی موت کی کوٹریوں میں رکھا کال کوٹریوں میں رکھا ان پر کیمرے لگائے کیمروں سے ویڈیو دیکھتے تھے تھٹھے اڑاتے تھے اصل میں جو خود کرتے رہے ہیں یہ وہی ان کے جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے بعد آپ پھر ایک انٹرویو بینل اقوامی میڈیا کو دیا گیا اور بینل اقوامی میڈیا جو کہ کریڈبل میڈیا ہیں انہوں نے بغیر تصدیق کے پہلے بھی کچھ چیزیں چھاپی اور اب پھر انہیں تصدیق کر لینی چاہیے تھی ان کی کریڈبلٹی سے دعو پہ لگی ہے اور خان صاحب کا تو طریقہ ہے کہ بیرونے ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی ہو یا بیرونی میڈیا میس گائیڈ کیا جائے جھوٹ پر بیانیاں تشکیل دیا جائے اور پھر اس بیانیاں سے اپنے لیے فائدہ ڈونڈا جائے اور فائدہ لینا کیا ہے کہ ون نائنٹی ملین کا جو کیس جو اوپن ان شٹ ہے اس میں سے کسی طرح جان چھوڑائی جائے اس کے لیے پہلے انیس سو کتر کی ایک ویڈیو لگائی گئی جب اس پہ پورے پاکستان سے اس پہ ایک رسپونس آیا اور لوگ کھڑے ہو گئے تو پھر اس سے مکر گئے اس کے بعد پھر اس طرح کا ایک یہ انٹرویو جو کہ آرٹیکل ہے اپنے انٹرویو نہیں اور جو کہ غیر تصدیق شدہ ہے وہ چھپا دیا گیا تاکہ پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو پاکستان میں افراد افری پھیلے اسی لیے یہ ایک سوچا سبجا منصوب ہے آئی ایم ایف کی ڈیل کو سبوتاش کرنا اس کے ہیڈ پورٹر کے باہر مظاہریں کروانا پھر بین الاقوامی جتنے مبالک دوست مبالک کو خط بیجنا اور ان سے کہنا کہ پاکستان سے وہ اپنے تجارتی اور دوسرے تلقات نہ رکھیں یعنی اس تک یہ تمام چیزیں صرف اس لیے کی جاتی ہیں اور اس کے بعد نو میں پاکستان کے اداروں کے اندر تقسیم پیدا کرنا پاکستان کے اداروں پر ایسے حملہ آور ہونا اور آج کل عدلیہ پر بھی پریشر بڑھا رہے ہیں تاکہ ریلیف مل سرے یہ بڑی زبردست سٹریٹیجی ہے کیونکہ پریشر بڑھتا ہے عدلیہ پر پریشر ڈالتے ہیں ریلیف ملتا ہے تو سب کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جتنی افراد افری اور ڈی سٹیبلائز پاکستان ہوگا اسی میں سے گنجائش نکلے گی اور عمران خان کو ریلیف ملے گا اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو پھر کوئی ملے کہ ٹندوں پہ بٹھائے اور وزیراعظم ہاؤس لے جائے ان کے تمام کرتوت اور گناہ جو ہیں وہ یک سر ماف کر دیے جائیں جیسے پہلے سٹے پر سٹے اور پہلے بھی انہیں سہولتیں ملتی رہی ہیں تو وہ اسی لیے یہ جو آرٹیکل نما ایک چھاپا گیا ہے بیرونی جریدے میں اسے تصدیق ہونا چاہیے تھا اس پہ غلط معلومات ہیں ان میں وہ چیزیں بتائی گئیں ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور یہ جو قیدی ہے یہ اس وقت سزا یافتہ ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد سزا یافتہ ہے جس کے پاس سات کمرے ہیں ایکسرسائز مشین ہیں پک ہے دیسی گھی والے کھانے ہیں ڈاکٹر ہیں اور چوبیس گھنٹے کے ملازمین ہیں اور اس کے بعد جھوٹ کہنا اور جھوٹ لکھنا جھوٹ بولنا یہ ان کی پرانی عادت ہے ایک دفعہ پھر عمران خان نے جھوٹا بیانیاں بنانے کی کوشش کی ہے ایک بات تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ جھوٹا بیانیاں بنانے کے ماہر ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے پرتائش قیدی عمران خان ہے ایسی سہولتیں پاکستان بلکہ دنیا بھر میں شاید ہی کبھی ملی ہو یعنی یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ نے کوئی ہوٹل بک کروایا ہو ملک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں ہیٹ فیف کے باعث گرمی جوبن پر ہے جیکب آباد میں درجہ حرارت نصف سینچڈی پار کر گیا گرمی کی شدت سے کئی لوگ بے ہوش ہو گئے محکمہ موسمیات نے بالا علاقوں سمیت بعض شہروں میں بارش کوئی پیش کوئی کرتی ہے کراچی سے خیبر تک گرمی کی شدید لہر برقرار جیکب آباد کا درجہ حرارت پاون ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ملک بھر میں گرمی زوروں پر ہے ملک میں سب سے زیادہ گرم ترین مقام جیکب آباد رہا جہاں پاورہ پاون ڈگری سینٹی گریڈ ہونے پر درجنوں افراد بے ہوش ہو کر ہسپتال پہنچ گئے خل میں گیرمی کلاس کا پرچہ حل کرتے ہوئے ایک طالب علم بھی بے ہوش ہو گیا سی بے میں پارہ پچاس ڈگری تربت اور لسپیلا کا درجہ حرارت انچاس ڈگری ریکارڈ کیا گیا کراچی شہر کا درجہ حرارت انتالیس اشاریہ پانچ ڈگری رہا جبکہ لہر میں گرمی کا زور نہ ٹوٹ سکا شہر کا درجہ حرارت پینتالیس ڈگری تک پہنچ گیا مہینجہ ڈارو اور دادو میں درجہ حرارت سینٹالیس ڈگری سینٹی گریڈ رہا فیصلہ باد، سکھر، رحیم یارخان اور ملتان میں درجہ حرارت 46 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ادھر خیبر بکتونکہ کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں پشاور میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا